میرے کونہ ایک بنگلہ چیئے ریس کوس اور گلف کوس کے بیچ میں اور ایک اس میں پرائیویٹ تلاب بھی چیئے اور اس کے اندر وارٹر پروف مسئلہ ہونی چیئے دوستو مہربانوں قدردانوں کیا حال ہے آج جو ہے ہم بہت زیادہ سمسیہ میں فس چکے ہیں بہت زیادہ مشکل میں فس گئے ہیں کیوں کیونکہ آج میں یہ ڈسکس کرنے والا ہوں کہ عیسیٰ سلیمان کو کون ریپلیس کرے گا عیسیٰ سلیمان جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے ایسٹن ویلا کی اکیڈمی سے وہ لونڈا نکلا وہ لونڈا بہت سے لوگ اس کو انڈر ریٹ کرتے ہیں اس کو انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں ایک لیڈر ہے ایک کیپٹن ہے اور صرف ایک لیڈر اور کیپٹن نہیں ہے وہ he is also the man who has played with liverpool's trent alexander arnold اس کے ساتھ وہ کھیل چکا ہے kyle walker جو manchester city کے ساتھ multiple times champions league جیت چکا ہے اور treble جیت چکا ہے وہ اس کے ساتھ بھی کھیل چکا ہے انگلینڈ کی under 20 team کا کیپٹن تھا عیسیٰ سلیمان اور یوروز بھی جیتا تھا under 20 کے لیول پہ انگلینڈ کے ساتھ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں بتا تو آپ جو diaspora players کو جو لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں ان کے موہ پہ یہ تماشا ہے پہلی بات دوسری چیز یہ ہے کہ i think we have to consider three names here three نہیں بلکہ میں چار لڑکوں کا نام ضرور لوں گا یہاں پہ ایک لڑکا میرے دماغ میں ہے جو کہ شاید کچھ لوگ نہیں جانتے کہ وہ لڑکا بھی exist کرتا ہے لیکن میں اس کی بات definitely کروں گا i think ہمیں local players کے ساتھ ہی جانا پڑے گا کیونکہ اس کا reason یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت center back جو ہے وہ نہیں آنے والا because اگر passport کے لیے اگر آپ آج apply کرو گے اس center back کے لیے تو وہ تو چھے نو مہینے کے بعد passport اس کو پاکستان کی government issue کرے گی so we definitely know that لیکن سیمیل بھٹی ایک لڑکا ہے جو کہ کھیلتا ہے league 2 میں ابھی مجھے بھول گیا کہ کس ٹیم کے لیے کھیلتا ہے but he plays in league 2 جو کہ fourth division ہے انگلینڈ کی سیمیل بھٹی اس کا نام ہے Liverpool میں یہ پیدا ہوئے سکاؤسر ہے یہ by birth لیکن اس کے میرے خاص سے جو دادہ ہیں یا نانا ہے ان میں سے ایک جو ہیں وہ پاکستانی ہیں تو according to citizenship act 1951 of Pakistan یہ کھیل سکتا ہے پاکستان کے لیے اور اگر میں اس کو ہٹاؤں diaspora player کو تو locals میں ہمارے پاس محمون موسیٰ خان ہے پوپو ایف سی کا لڑکا ہم سب جانتے ہیں کیمبورڈیا کے خلاف جو second leg وہا تھا اس میں stoppage time میں یہ substitute ہو کے آیا تھا تو he is the number one candidate جو کہ عیسیٰ سلیمان کو replace کر سکتا ہے میں جانتا ہوں تم لوگ کہ عبداللہ شاہ کا نام کیوں نہیں لے رہے عبداللہ شاہ has you know مجھے لگتا ہے اس بندے نے جو ہے نا تھوڑا سا اپنے پیروں پر کولاری ماری ہے because he has said too much he has defended شہزاد انور too much and جس کی انسی سے نہیں بنتی وہ select نہیں ہوگا لیکن let's see کہ کیا ہوتا ہے سٹیفن کانسٹنٹائن کیا اس اس کو footballing terms پہ select کرنا چاہے گا کیونکہ وہ out of position بہت زیادہ ہوتا ہے عبداللہ شاہ کی ایک weakness ہے وہ out of position ہوتا ہے وہ اس کو heroic tackle last ditch tackle last man tackle کیوں مارنا پڑتا ہے کیونکہ وہ out of position ہو جاتا ہے وہ کھج جاتا ہے وہ commit کر جاتا ہے سامنے والے player کو جلدی اور پیچھے space کھل جاتی ہے so that is one of the biggest reasons جس کی وجہ سے footballing terms پہ عبداللہ شاہ کو drop کیا گیا ہو logic کے اوپر اگر میں جاؤں تو میری logic مجھے یہ کہتی ہے کہ صرف عبداللہ شاہ وہ واحد local player ہے پاکستان کا جو اس وقت پاکستان سے باہر کھیل رہا ہے اور مارڈیوز کے لیے وہ کھیلتا ہے second division میں مارڈیوز کی جو second division اس میں وہ کھیلتا ہے club کے لیے so logic تو یہ کہتی ہے بھر دو لڑکے اور ہیں جن کا میں نام ضرور لوں گا I think ایک تو قربان اللی definitely مجھے اس کا نام لینا پڑے گا اس کو consider کیا جا سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو squad میں لے لو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 23 man squad میں اس لڑکے کو consider کیا جا سکتا ہے اور ایک اور لڑکا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی بلوچستان کا ہے میراج خان بلوچستان کے لوگ اس کو راموس بولتے ہیں سرجیو راموس آف بلوچستان میں نہیں بولتا میں نہیں بولتا مجھے آکے گھر آکے پتھر نہ مارنا یا مجھے نیچے کومنٹ میں آکے گالیاں مت دینا بلوچستان کے لوگ اس کو سرجیو راموس بولتے ہیں میں نہیں بولتا ٹھیک ہے let me clarify تو بات یہ ہے کہ میراج خان بھی ایک اچھا player ہو سکتا ہے مسلم چمن ایف سی کے لیے کافی ٹائم یہ کھیلتا رہے اس کی ایک ڈاکیمنٹری بھی پڑھی ہے ایف سی پی کے کے اوپر یوٹیوب چینل کا نام ہے ایف سی پی کے تو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو تو یہ دو candidates ہیں جو کہ سینٹر بیک پوزیشن میں کھیل سکتے ہیں اور میراج خان کا نام 40 پروبیبلز میں بھی تھا جو پاکستان کا 40 پروبیبلز آیا تھا for the world cup qualifiers against Cambodia جو اس میں پہلے 40 پروبیبلز تھے اس میں بھی میراج کا نام تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ موازنہ کرو comparison کرو between حسیب خان اور قربان علی تو آپ کو یہ صاف نظر آئے گا کہ passing ability میں defending ability میں last جو ditch tackles ہیں یا game awareness میں قربان علی حسیب سے بہت بہتر ہے تو ہم اس کو کیوں نہ 23 men squad میں ایک اس کے لیے ایک consideration جو ہے نا وہ پیدا کرے تو یہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ logic کی بیس پر دیکھا جائے تو local players ہمارے یہی ہیں جو ہمارے best چار centerbacks ہیں سٹیفن کونسٹنٹائن نے کہا ہے کہ میں ایک نئے لڑکے کو لے کے آنا چاہتا ہوں اس نے اپنی press conference میں بولا ہے تو وہ نیا لڑکا کون ہوگا کیا وہ مراج خان ہوگا کیا وہ لڑکا جو ہے وہ قربان علی ہوگا یا وہ عبداللہ شاہ یا مامون موسا جن کو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو پاکستان کے football fans ہیں کہ وہ کافی time سے ایک سال سے وہ پاکستان team کے ساتھ دونوں یا وہ select ہوں گے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ رجب علی ہزارہ کی بھی last moment پہ جو ہے 40 probables میں اس کی entry ہوئی اور اس کی پھر entry ہوتی ہے 23 men squad میں اور وہ پھر کیمبورڈیا کے خلاف bench suit کے بھی آتا ہے تو اگر رجب علی ہزارہ جو ہے وہ select ہو سکتا ہے then why not قربان علی why not مراج خان تو یہ ایک چیز ہے سو مجھے لگ رہا ہے کہ stephan constantine ایک new face کو لے کے آسکتا ہے اور وہ new face ان چار میں سے ان دو میں سے ایک ہو سکتے ہیں قربان علی اور مراج میں سے so let's see باقی یہ ہے کہ عیسیٰ کو replace کرنا ناممکہ نہیں یہ آپ ایسی بات کرو کہ لیورپول جو ہے وہ وینڈائی کو کیسے replace کرے اگر وہ خدا نہ خواستہ انجر ہو جائے لیسانڈرو مارٹینس کو منچسٹر یونائٹڈ کیسے replace کرے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک چیز بول رہا ہے کہ عیسیٰ سلمان ایک right sided center back ہے مطلب وہ right footed ہے جبکہ اگر کچھ لوگ کہیں گے کہ یار حسیب خان کا کیوں نہیں case بنتا پہلے تو passer of the ball وہ بالکل shit ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک left footed ہے so ہمیں left footed نہیں چاہیے center back ہمیں وہ بندہ چاہیے جس کا right foot strong ہو اور وہ right footed ہو جو راو عمر حیات کے ساتھ combine کر سکتا ہو کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ عبداللہ اقبال left پہ کھیلتا ہے جنید شاہ کے ساتھ combine کرتا ہے تو وہ ایک چیز ہے جو کہ میں technical basis پہ دیکھ رہا ہوں so دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے i hope stephan constantine جو ہے وہ صحیح فیصلہ لے صحیح فیصلہ لے اور stephan constantine میں مجھے پورا belief ہے because he is our legend میں اکثر کہتا ہوں کہ جو four phases of play ہیں جس میں attack آتا ہے defense آتا ہے defensive transition سے attack کی transition آتی ہے attack کی transition سے defense کی transition آتی ہے اس کو perfect کی ہے 17 دنوں میں 16 دنوں میں stephan constantine میں اور یہ four phases of play کا ذکر کس نے کیا تھا یہ ذکر کیا تھا یوروگوائی کے منیجر نے آسکر تبارس جو کہ 15 یا 20 سال یوروگوائی کے منیجر رہے تھے اور multiple world cups میں انہوں نے یوروگوائی کو لیڈ کیا ابھی تو یوروگوائی کے منیجر پتہ ہے ہم سب کو the legend Marcelo Bielس ہیں but I think جو four phases of play ہیں اس کے اندر ہمیں سارے players کو ڈھالنا پڑے گا اور اس کو جو ہے نا اس کی اگر کوئی perfection کر سکتا ہے اس moment in time میں وہ stephan constantine ہے جو پاکستان کی ساتھ کر سکتا ہے باقی آج میں بات کرنے والا ہوں منچسٹر united کے اوپر اور منچسٹر city کے اوپر definitely بات کرنی پڑے گی دیکھو یار میں ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں I feel کہ جو confidence ہے نا manager کا Eric tenhag کا totally shatter ہوا ہوئے totally he has lost the plot ٹھیک ہے یہ ایک understatement ہے اسے ایک reporter نے پوچھا کہ یہ آپ نے کس basis پہ کیا ہے مطلب آپ نے رفائل ویران کو نہیں آپ نے کھلایا جو کہ multiple times champions league جیت چکا ہے ریال مرڈر کے ساتھ اس کو آپ نے نہیں کھلایا آپ نے ریگلون کو left back پہ نہیں کھلایا کیا یہ کس قسم کا decision تھا یہ کیا injury ہوئی تھی یا آپ کا کوئی اور plan تھا یا کوئی اور وجہ تھی کوئی illness تھی کیا تھا مسئلہ کیا تھا تو وہ آگے سے کہتا ہے tactic تھی میری this was purely on tactical basis اور وہ سن کے میں دنگ رہ گیا جب میں نے وہ shots دیکھی اور وہ میں نے انسٹرگرام پرین دیکھی تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ main players کو کیوں نہیں کھلا رہا اتنا بڑا مارکہ ہے آپ کا derby منچسٹر سٹی کے ساتھ آپ کی local derby اور آپ اس match میں یہ کرتے تو تو میں چاہتا تھا کہ منچسٹر یونائٹڈ کم از کم ڈراؤ نکال لے کیونکہ یہ title race کے لیے اچھا ہوتا spurs کے لیے liverpool کے لیے arsenal کے لیے اچھا ہوتا title race کھل جاتی but Eric tenhag صاحب اتنا confidence shatter ہو کہ وہ ایک dementor بن چکا ہے Harry Potter میں تھا نا dementor جو کہ ایک انسان ہوتا تھا اس کے اندر سے وہ روح کھینچ لیتا تھا soul sucking ہوتا تھا dementor یہاں پہ Eric tenhag وہ ایک dementor بن چکا منچسٹر یونائٹڈ کیلئے منچسٹر یونائٹڈ کا یہ Eric tenhag ہے یہ confidence کو سک کر لیتا ہے یہ سکنگ ڈیمنٹر سمجھ رہے بات تو جس آدمی میں خود کانفیٹنس نہیں ہے ٹچ لین کے اوپر وہ کیسے اپنے پلیئر کے اندر کانفیٹنس دے گا او نا بہت سے لوگ اس کو کر رہے بھائی اگر آپ اس کو پورا دیفنس ہے وہ پر فارم ہی نہیں کر رہا نا مگوائر پر فارم کر رہے نا جونی ایونس اب یہ دو آزار گیارہ تو نہیں ہے کہ جونی ایونس کو بابا آدم کے زمانے کے پلیئر کو اب بارہ سال بعد جونی ایونس پلیز پہلے رائیٹ پرسنیل تو کھلاو رائیٹ پرسنیل کھلاو گے تو بندر ٹیک ٹیک دوسرا مجھے لگا کہ ظاہر سی بات ہے ریش ورڈ کو آپ نے 86 منٹ تک فیلڈ کے اوپر رکھا ہے جب کہ وہ ہگتا جا رہا ہے وہ کچھ نہیں کر رہا پرفارمنس اس کی آہ نہیں رہی ہے پھر ہمیں پتا تھا کہ کیزمیرو جو ہے وہ ڈاؤٹفل تھا we all knew this کہ زمیرو is ڈاؤٹفل بٹ یار آپ امراباد کو ہٹا دیتے اور مکٹومینے کو وہاں پہ اکھلا چھوڑ دیتے مکٹومینے کو چھوڑ دیتے مطلب یہ کیا ہے بھائی پھر وہ لندلوف کی substitution ہوتی ہے گرنچو کو بھی بہت لے کے آیا مجھے ایسا لگے آپ انٹونی کو بھی پہلے لے آتے انٹونی کو بہت لے لے کے آجاتے تو پھر دی ایسا کچھ نہیں تھا مجھے سوال کا جواب دے سنٹرل اٹیکنگ میڈفیلڈر ہے تم اس کی strength کو بار بار کہتا ہوں ایک strength جو ہوتی ہے پلیئر کی ملے ملائز ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو غلط پوزیشن میں کھلاتے ہو اس کا جو ہنڈر پرسنٹ ہے وہ 50% ہو جاتا ہے کیونکہ strength پہ نہیں کھل رہا وہ اپنی تو فائدہ کیا ہے اس چیز کا مجھے لگ رہا تھا ایک تو ہوئی لونڈ کو ایک پروپر قسم کی وہ نہیں مل رہی سرویس بھی نہیں مل رہی تھی تو یہ چیزیں بہت زیادہ شاکنگ تھی اور کرسٹین ارکسن کو بھی سٹارٹ نہیں کرنا چھئی تھا میرے ساپ سے کرسٹین ارکسن کی اس گیم میں کوئی جگہ نہیں بنتی تھی تھی بہت برا کھلا 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 اس گیم میں کوئی کام پڑھائیں ہو سکتی تھی یہ ابھی XG جو کریٹ کی ہے expected goals ratio وہ کریٹ کی سٹی نے 4 goals سے بھی زیادہ اپنے expected goals ratio سے کم goal مارے کیوں اونانا کے saves کی ویجے سے پوائنٹ بلانک رینج سے ایک بارنی دو بارنی تین سے چار دفعہ بچائے اور آف جس طرح سے آف سپیس میں برناڈ سلو آتنک مچا رہے تھے اور جولین آلواری دونوں آتنک مچا رہے تھے گریلیش اور فورڈن stretch رہے کو چونگم کی طرح کھینچ رہے منچسٹر یونیٹ کی دیفنس کو منچسٹر یونیٹ کا دیفنس تھا سیکنڈ آف میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی جولین آلواری اس کے پاس ریٹ آف سپیس میں بول آتی ہے بول فورا وہ switch کرتا بول جاتی گریلیش کے پاس یہ پیٹرن آف پلے میں 100 مرتبہ دیکھا اس گیم کے اندر بول جاتی گریلیش کے پاس برناڈ سلو برناڈ سلو جی cross مارتا گول Harland یہ تھا یہ پورا پلان تھا اور اس پلان کو study ہی نہیں کر پائی منچسٹری united میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اس گیم سے یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ایک manager if he is losing the plot the team will lose the plot as well he is really low in confidence اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہ میں کیا کروں Eric Tenha کو کچھ سمجھ نہیں آرہ and I feel sorry for him I just feel sorry for him right now just situation میں وہ آگئے باقی یہ ہے کہ لوگ Cristiano Ronaldo کا بھی ذکر کریں کہ Ronaldo کو نہیں اس نے ہنڈل کیا تھا صحیح طریقے سے اسی لئے اس لئے دن دیکھنا پڑ خیر میں اس طرح نہیں جاؤں گا اتنی پرانی باتوں میں گڑے مردے نہیں اکھاڑنے چاہیے but Manchester City showed levels in the second half and that box midfield was rocking برناڈو Julian Alvarez Rodri and John Stones تو وہ پورا clear plan تھا 3 2 4 1 میں کھیل نا اور ان کو stretch کرنے as much as we can اور United stretch ہو رہی تھی اب میں آتا ہوں Barcelona اور Real Madrid کی طرف kudos to Manchester City and congratulations Real Madrid اور Barcelona بہت interesting game تھی اور as a football student میں نے بہت سیکھا اس game سے میرے بار کیونکہ آپ کو tactical چیز گہرائیاں یہاں سے پتہ لگیں گی ہوتا کہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ Barcelona اور جاوی ہے جاوی کیا کرتا ہے جاوی یہ کرتا ہے کہ فیرن Taurus کو بولتا ہے بھائی تُو نے پیچھے drop in کرنا ہے کیونکہ میرا فالز نہیں وہ پیچھے آگر drop in کرتا ہے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ ایک box midfield ہوتی ہے بیچ میں box بنتا ہے اور اس دفعہ جو box بن رہا تھا جاو فیلکس کا تھا اور اس کے ساتھ اپنا فرمن لپس تھا گندو گان تھا اور گاوی تھا تو اگر دیکھا جائے تو 3-2-4-1 یا 3-2-5 اس طرح وہ کھیل رہے تھے in possession جب بارسلونا کے پاس تھی تو 3-2-5 میں وہ کھیل رہے اور نیومیریکل سوپیریارٹی سینٹر آف دی پارک میں بن رہی ہے کیونکہ وہ box midfield بن رہی ہے اس میں پیسے کون آرہ فیرن ٹوریز آرہ تو وہ 5 بندہ وہ ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا جو ڈائیمنڈ midfield تھی جس میں آپ کو پتہ ہے کہ چوہ منی تھا اور اپنا کیا نام کروز تھا فیڈیول ورڈ جوڈ بیلنگم تھا وہ جو چار من midfield ہے اس کو پانچ کے ساتھ کیا سفوکیٹ کر دیا پانچ بندوں کے ساتھ ساری میڈ کی بیٹل تھی سو اس کو کاؤنٹر کرنے کیلئے بڑی سیمپل سی چیز کی ہے کارلو انچل لٹی نے بلکل سیمپل چیز کی ہے اور اپنے پلیئرز کی انڈیویجول بریلین کو یوز کیا ہے اس لیے وہ میچ جیتا ہے اور جاوی میچ ہارا ہے اور جاوی نے سبسٹیٹوشن میں بھنڈ مارے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے وہ میں بتاؤں گا آگے جا پہلی بات تو یہ ہے جب سیکنڈ ہاف ہوتا ہے پہلی ہاف تک تو گاوی بہت اچھا کھیل رہا تھا کیونکہ گاوی دو دو بندوں کو سفو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور جوڑ بیلنگم کے پیچھے تو وہ پڑھا ہی ہوا تھا 80% وہ ہم نے دیکھا تھا لیکن گاوی میرے ساب سے بارسلونا کا man of the match ہوتا اگر وہ دو غلطیاں نہ کرتا جو میں نے دیکھی دو غلطیاں اور وہ میں بتاتا ہوں ہوتا یہ کہ جو ہے جب وہ دیکھتا کہ گاوی جو جو بیلنگم کیوں پیچھے پڑھا جو بیلنگم بلکل گوست کر رہا کیونکہ جو بیلنگم سینٹرل اٹیکن میڈفیلڈر سینٹرل زونز میں نہیں کھیل رہا وہ کدھر کھیل رہا ہے لیفت ہاف سپیس کے اندر وہ کھیل رہا اور ادھر گاوی بڑھا رہا تھا مچھر میڈفیلڈ بنتی ہے کس کی موڈرچ آ جاتا ہے اپنا چوہ مینی سٹیز آن پیچ کاما ونگا آ جاتا ہے فیڈے پال ورڈے ہوتا ہے ٹھیک ہے چار یہ پانچ ہوتا ہے اپنا جو بیلنگم جو بیلنگم کو لائسنس دیتا ہے موڈرچ کیونکہ موڈرچ آ جاتا ہے اب لیفت آف سپیس میں مڈراتا ہے دوسرا یہ دبل پیویڈ بن جاتا ہے کاما ونگا اور چوہ مینی کیونکہ کاما ونگا صرف لیفٹ سائیڈ پہ نہیں رہتا وہ صرف ایک لیفٹ پیک اوپر نیچے نہیں رن کرتا وہ بیچ میں آتا ہے سنٹرل زون میں آتا ہے ادھر آکے تباہیاں مچاتا ہے تو دھاگے کھولیں جوڈ بیلنگم نے اس کے ساتھ وہاں پہ فیڈے والورڈے بھی تھا تو فائیو مین میڈ میڈ فیلڈ بارسلونہ کی اور بارسلونہ نے اپنے ہی پیروں پہ کولاڑی ماری ایک فائیو میڈ میڈ فیلڈ کے سامنے جب وہ اوریل رومیو کو لے آئے وہ ایک کریمینل سبسٹیٹوشن تھی کیونکہ اوریل رومیو سنگل پیوٹ میں بلکل آئیسولیٹ ہو گیا تھا اور رومیو اس کو بچانے والا کوئی نہیں تھا وہ انجر تھا اور بارسلونہ اسی وجہ سے ہاری ہے یہ بہت بڑا ریزن ہے کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے اس میں فرانکی ڈیونگ اور پیڈری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ بہت اوورلی ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں یار ان دونوں کے اپر تو بارسا کا یہاں پہ جو وہ حرام بول انہوں نے کھیلی ہے فرسٹ آف میں تو نہیں کھیلی تھی بہت اچھا کھیل رہیتے فرسٹ آف میں سیکنڈ بڑا ریزن تھا کہ بارسلونا گاوی کی جو دو مستیکس ہیں آپ کو من سے بیٹری پتہ آپ نے دیکھا کہ باکس میں جاتا ہے گاوی گاوی وہاں سے کلیر کرتا ہے حالانکہ گاوی کو باکس میں نہیں جانا چاہیے تھا اس کو جود بیلنگم کے ساتھ اپنے مارکر کے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ وہ مان مارک رہا تھا اور گندو گان فیڈی والوڑے کو مان مارک رہا تھا مان مارک رہی ہے یہاں پہ نہیں کر پایا اور ایک لمحے کے لئے اس نے بیلنگم کو چھوڑا بیلنگم نے touch لیا and bang 40 yard banger so that's how بیلنگم can hurt you and this is why بیلنگم is right now one of the best midfielders in the world probably a generational talent جو دوسرا goal اس میں بھی تم دیکھو گاوی وہ track back کر ڈیس موڈریج کو بلڈے کہہ گاوی کو بھائی تو track back کر موڈریج کو دیکھ موڈریج دیکھ کدھر ہے موڈریج تیرے بیلنگم کی positioning out class تھی وہ ہمیشہ right موقع پہ right time پہ صحیح جگہ پہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی positioning اور mental intelligence اتنی high ہے فوٹبال intellect اتنا high ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں کس moment پہ کہا پہ رن مار ہے اور وہ خود ball مانگتا اس moment پہ وہ کہتا مجھے پاس دو so this was an absolute master class by jude bellingham barcelona اگر substitutions میں غلطیاں نہ کرتی جو کہ انہوں نے غلطیاں کی تو آج بارسا یہ match شاید جیتی ہوئی ہوتی اور تھوڑا سا pragmatic جلدی ہوگے اگر 75th minute کے بعد یا 70th minute کے بعد آپ pragmatic ہوتے تو لوگ شاید جاوی پہ اتنے زیادہ سوال نہ اٹھاتے لیکن مجھے لگا کہ بہت early on in the second half they became pragmatic they became defensive اور وہ match ہرہے اس approach کی وجہ سے تو یہ میری آج کی ویڈیو I'll see you soon in the next ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا حس تالا ویستہ